السلام علیکم ہمارا چینل سیکھو اور سکھاؤ سبسکرائب نہیں کیا جو کہ ہمارا یہ چینل ہے سیکھو اور سکھاؤ یوٹیوب چینل اس کو اگر سبسکرائب آپ نے نہیں کیا تو آپ کو جلد جلد اس کو سبسکرائب کر لینا چاہیے کیونکہ ہم یہاں پہ آئی ٹی اور کمپیٹر کورسز کے حوالے سے ڈیفرنٹ قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جس میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا تو اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر جائے اگر سیکھو اور سکھاؤ چینل سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ہمارا چینل مل جائے گا جہاں پہ یہ ہمارا آئیکن آپ کے سامنے ہمارا لوگو جو ہے وہ ڈسپلے ہوگا اور یہاں پہ آکے ہمارے چینل پر یہاں اس جگہ پہ یہ ریٹ کلر کا آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے سبسکرائب کو یہاں پہ آپ کے آپ آکے کلک کر دیں تو ہمارا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور جو ہم نہیں ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ جلد اس جلد آپ تک پہنچ جائے گی یہ ہم ہمارے چینل کا لوگو ہے تو یہ تمام چیزیں آپ دیکھ لیں سکھو اور سکھاؤ ہمارے چینل کا نام ہے تو چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے فورڈر کی جو ہے امیجز ہیں اور لوگو چینج کرنا ہے کیا کرنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ایک سکرین یہ پچھلا ہمارا کام تھوڑا سا یہاں بکھرا ہوا ہے اس کو میں سیٹ کر دیتا ہوں چلیں اب ہم جاتے ہیں اب آپ کو آپ نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ میں نے کچھ فورڈر کے آئیکن چینج کیے ہیں جو کہ الفہ بیٹس جو ہیں الفہ بیٹس بی اے ایل پی اس طرح سے تو اس طرح سے یہ فورڈر ہے یہ ڈیفالٹ ایک فورڈر کا آئیکن ہے جو کہ ونڈوز کی انسٹالیشن کے بعد تمام فورڈر پر خود بخود آ جاتا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ فورڈر کو سلیکٹ کر کے اس کے بعد اس کی پروپٹیز میں ہم نے جانا ہے پروپٹیز پر ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں بہت سارے آپشنز آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے کسٹمائز پر کلک کرنا ہے کسٹمائز پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس جگہ پہ اس ایلیے میں یہ دیکھیں چینج آئیکن چینج آئیکن کا بٹن ہے جو چینج آئیکن کے بٹن پہ ہم لوگ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں بہت سارے آئیکن نظر آ رہے ہیں بہت سارے آئیکن جو کہ اس میں ڈیفالٹ موجود ہیں مثال کے طور پر اگر میں اس پہ یہ دیکھیں یہ کروس کا وٹن ہے یہ آئیکن ہے اس پہ اگر میں اوکے کرتا ہوں اور اس کے بعد اپلائے کرتا ہوں تو یہ ہمارے فولڈر کے اوپر اپلائے ہو جائے گا لیکن آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ اس طرح کے اٹریکٹیو آئیکن جو ہیں وہ آپ لوگ اپلوڈ کریں اپنے فولڈر پر آئیکن پر لگائیں تو اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگ آن لائن ویب سائٹ سے اس طرح کے اٹریکٹیو جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک ویب سائٹ میں آپ کو بتا دوں ویب سائٹ کا نام ہے آئیکن آرچیف آئیکن آرچیف جو ہے یہ دیکھیں اس میں کافی اٹریکٹیو قسم کے یہ آئیکنز موجود ہیں یہاں پہ اگر براؤز کرتے ہوں بائی الفابیٹ نیو ایس سیٹس پوپیلر سیٹس وغیرہ ہائٹس ریجولیشن اس پہ میں اگر کلک کرتا ہوں تو بہت سارے آئیکنز جو ہیں کٹیگری وائز یہاں پہ آپ دیکھو کٹیگری وائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیڈز کے لئے آئیکنز وغیرہ سپورٹس کے لئے تو یہ آپ لوگ یہاں سے کر سکتے ہیں میں یہاں سے دیکھتا ہوں کون سا آئیکن جو ہے زیادہ اٹریکٹیو ہو تو مثلا میں کارز کے آئیکنز یہ ہیں یہ میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ان کو ڈاؤنلوڈ کرنا بھی آسان ہے جس میں اس پہ کسی ایک آئیکن پر کلک کرتا ہوں مثلا یہ ریڈ آئیکن ہے ڈاؤنلوڈ PNG اور ڈاؤنلوڈ آئیکن ڈاؤنلوڈ آئیکن پر میں کلک کرتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ آئیکن کلک اب میں اس کو شو فولڈر میں جا کے جہاں پہ یہ آئیکن موجود ہے یہ رہا تو میں یہاں سے اس کے ایڈرز کو کوپی کر لیتا ہوں تاکہ میرے لئے کام آسان ہو جائے اور میں اپنے اس فولڈر میں جاتا ہوں جہاں پہ میں نے فولڈر کو چینج کرنا تھا یہ میں نے پہلے چینج کیا تھا اب میں اس کو دوبارہ چینج کرتا ہوں چینج آئیکن میں جا کے یہاں سے میں اس کو بات دیکھ کے انٹر کر دوں گا یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس آئیکن یہ دیکھیں یہ آگیا اس کو ہم نے اپن کرنا ہے اوکے کرنا ہے اپلائے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ آئیکن ہمارا آگیا کافی اٹریکٹیو لگ رہا ہے ہمارا آئیکن یہ دیکھیں اس طرح سے اور دیگر بہت سارے مثلا اب ہم نے ایک فولڈر پہ یہ کلر دے دیا ایک فولڈر پہ ہم دوسرے کلر کی گاڑی رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے ڈاؤنلوڈ آئیکن کر دینا ہے ڈاؤنلوڈ آئیکن یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہم نے شو فولڈر کر کے اس فولڈر کا ایڈریس یہاں سے کوپی کر لیں گے تاکہ ہمارے کو اپلائے کرنے میں آسانی ہو جائے اب مثلا میں اس والے فوٹوز کے فولڈر کا آئیکن چینج کرتا ہوں پروپرٹیز میں جاتا ہوں کسٹمائز کرتا ہوں چینج آئیکن میں جاتا ہوں اس کے بعد براوز کرتا ہوں براوز کے بعد یہاں پہ پہلے چھے ہمارا وہ فولڈر آ رہا ہے یہاں پہ بلو اوکے اوکے کرتا ہوں اس کے بعد اپلائے کرتا ہوں اوکے یہ دیکھیں یہ ہمارے ایک کار یہ ہمارے دوسری کار تو یہ بھی ہمارا فولڈر ہے یہ بھی ہمارا فولڈر ہے آئیکن اس طرح سے چینج کرنے سے جو ہے آپ کا جو ہے جو فولڈر سے وہ زیادہ اٹریکٹیو اور خوبصور لگ سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ چھوٹا سا ٹوٹوریل جو ہے پسند آیا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ اس طرح کی نئی نئے چیز آپ کو سیکھنے کا موقع مل سکے تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی